بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مرکہ سب سے پہلے تو عالمی یوم محولیات پہ پاکستان میں بھی ایک کانفرنس ہوئی اور ان میں کئی بہن اکرامی شخصیات کی پیغامات یا تقاریل جو ہیں وہ سنائی گئی تو اس میں وزیراعظم صاحب کی تقریر جیسے تو ایک روایت نہیں قسم گئی تھی اور کئی اس کے اندر بہت اچھی باتیں بھی ہوگی اور ہونی چاہیے محولیات کے بارے میں ایک بہت 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 بہتران ہے کرائیسز ہے اس سے نپڑنے کے لیے پوری دنیا نبرد آزما ہے نعرے بہت زیادہ بلند و بانگ ہیں لیکن نیچے اس کے مطابعت رکھنے کے لیے محولیات کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس کو بہتری رکھنے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ اس کے ساتھ مطابق کہیں بھی بھی نہیں ہیں لیکن مردی عاظم صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی اچھی ایک جس کا کہہ رہا ہے مزاہیہ سینس میں کہ وہ ایک بلین درکس تو انہوں نے کے پی میں اپنے پانچ سال کے دور اقدار میں لگایا تھا اس پر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور کوئی نیچے یا کم کرنے پر تیار نہیں ہے باگی وہ جس طرح درکس ہوئے وہ جیسے بیچ پھینکے گیا ہے جو کچھ ہوا وہ ساری چیزیں بھی اگر ان کوپنٹ کیے جائیں تو ایک جو احضاد تخمینہ ہیں یا نیپ کیس بھی چکے بنا ہوا ہے تو وہاں بیس پچیس کروڑ درخت جو ہے لگا اور وہ بھی ایسا کہ جو درخت نہیں وہ چھوٹی چھوٹی جو کلمیں اور اس طرح کی چیزیں پودے ہیں اور پھر مختلف جگہوں پہ بہت ساری پودوں کو انہیں اپنے اندر ڈال لیا اور اس میں خاصی بڑا ایک سکینڈل ہے لیکن جو جلچہ صورتی آل آج کی تقرید کیا وہ یہ ہے کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے تھی ملکہ ڈیٹھ دو سال سے جہاں انہوں نے ایک رو نوکرییں اور پچاس لگ گھر اور آٹھ ہزار عرب جو ہے ٹیکس اکٹھا کرنا تھا دو آزار اٹھارہ میں آتھے ہزار میں ایک پہلے سال کے اندر اور سارے جو نعرے سے وہ جو ٹائنٹنگ پھش ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہم دس عرب درخت لگائیں گے چلو کہنے کی باتیں ہیں وہ پہلے بھی کہتے رہے ان کو لوگ کوئی لوگ سنجیدگی سے کوئی بھی نہیں لیتا سوائے وہی جو اندھ مقلد ہیں کچھ بھی کر لیں مزیراعظم صاحب خدا نہ خاصہ کوئی بڑی پیوکوفی کی ہماکی باتیں کریں گے تو کہے گے کہ یہ کھلندر ہے جی یہ پقیر ہے جی یہ پہنچ و بزرگ ہے جی جیسے ہمارے دیاتی بھی تاریت کرتے ہیں اور وہ ایک ولی اللہ بنا دیتے ہیں کسی کو بھی اس کی ہماکتوں کی وجہ سے اس کی پاگلپن کی وجہ سے تو یہ اب مجھے نہیں سمجھائیتی کہ عزیز صاحب یہ اس طرح کی جو قفیت ہے جس میں ظاہر ہے کہ ان کو سو فیصد جو ہے جوٹ کا سارا لینا پڑتا ہے تو یہ کیا قفیت ہے وہ جان بوچے جوٹ بولتے ہیں یہ انہوں نے اپنے آپ کو دوخہ دے دے کے کنونسی ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ہم جب ایک جوٹ بولتے تھے اور وہ جوٹ اگر ہمیں دو سو دفعہ ہم ریپیٹ کریں اور اس کے ساتھ اسی جوٹ کے اوپر ہم فرض کریں بڑے ہو جائیں اور وہ کہانی ہم سناتے ہیں جوانی میں یا بچپن میں اور بڑے ہو جائیں تو یقین جانے کہ ہمیں لگتا ہے کہ واقعہ واقعی ہمیں منوان ہمارے سامنے اسی طرح وقع پذیر ہوئے ہیں کوئی ایسا جسی ہم بڑی حاشی ارائی کر کے جسی ہم تشکیر کر رہے ہوتے ہیں تو مجیر آسان صاحب کہتے ہیں دس بلین تو جو اصل مزایخ پارت تو وہ کہتے ہیں وہ جو میں نے پیشل ایک دیکھ لگایا تھا وہ ایک بلین پورا ہوگی اب نو بلین لگانے ہیں آپ کچھ بگاڑ سکتے ہیں کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا لیکن چلو اب وہ مجھے پاکستان کے اندر یہ پوچھ رہا ہے کہ کسی نے کہیں پہ بھی کوئی آٹھ دس پندرہ ہزار دکھ کٹھے لگے دیکھے ہیں جو اس حکومے لگائے ہیں تو خدا کے بعد سے مجھے اطلاع دے دیں میں یقین جانوں کہ اس کو نشر کر دوں گا کہ فلان جگہ پہ آگے معاینہ کر لیں کیونکہ میں خود دکھتوں کے لیے اس کو لگانے کے لیے تگدہو کرتا رہتا ہوں یہی تحریک انصاف کے لوگوں کو میں مختلف آئیڈیاز دیتا رہتا ہوں پیسے سال بھی دیئے اسے پیسے سال بھی دیئے اور جنورسٹیوں کے جوائی چانسٹ کو میں ملا ان کو کہا جی کہ آپ اگر اپنی سورٹ آویلیبل رکھیں تو میں آپ کو درخت جو ہے یہاں پہ لہور میں پی اے چے سے لے دوں گا محکمہ جنگلات والوں سے لے دوں گا میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی درخت مانگے ہیں ایک ہزار درخت میں جب مانگتا تھا تو وہ پورے کہیں نہیں ہو سکتے تھے اور یہی بات میاں والی کے اندر ہے جہاں یہ جنگل کے افتتا کر کے آئے ہیں اور جب افتتا کر کے ہیں جو چند پودے لگا کے آئے تھے وہ بھی اکھڑے پڑے تھے بتائیں دیکھیں تو ہی نہیں کہ وہ جو چند پودے لگا کے آئے تھے تو یہ صورتحال ہے اب اس میں ایک سنجیدہ بات ہے کہ ہماری محلیات کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں بے پنات درخت لگانے چاہیے ہر بندے کو اس میں کانٹریبیوٹ کرنا چاہیے ہر پاکستانی کو گھر کے اندر گلی کے اندر سڑکی اوپر لیکن حکومت جو ہے وہ جب جوٹ بولتی ہے تو لوگوں تسلیح ہو جاتے ہیں کہ شاید اب ایک بین درخت لگی ہے اگر یہ جوٹ نہ بولے اور لوگوں کہہ دیں کہ جی آپ لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے اپنے پی ہی رہنا ہمارے پنات چھوڑنا تو شاید یہ صورتحال بہتر ہو جائے دوسری آگے تھوڑا سا چلتے ہیں اور وہ ہے کل وزیراعظم کی وہ بھی وزیراعظم سے ہی متعلق ہے کل کی تقریر جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ اور کالی میں نے ایک سرسی تفسر کیا تھا کہ اپوزیشن فوج کو کہہ رہی ہے کہ حکومت گرا دوں میرے خیال ہے کہ آپ جتنے میرے ناظرین ہیں ان سے میں کہتا ہوں کسی اور سے پوچھ رہے ہیں اپنے دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ آیا کوئی ہے ایسا بندہ جیسے یہ کہا ہو کہ اپوزیشن نے فوج کو کہا یہ حکومت گرا دیں یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر فوج اس کی سپورٹ واپس لے لے اور حکومت کو چلنے دے تو یہ دھام سے گر جائے گی اب اگر کسی کو یہ کہنا ہے کہ فوج آپ کی سپورٹ واپس لے لے فوج جس نے آپ کو یا اسٹیبلیشن ہم طور پر اسٹیبلیشن کہتے ہیں تقلیف سے تاکہ ملفوف بات ہو سکے کیونکہ مدیری آدم صاحب نے فوج کہہ دیا ہے تو میں یہ فوج ہی کہہ دافت استعمال کرتا ہوں جو کہ صحیح کیا انہوں نے کہ فوج سے تمہاری صرف یہی قضارش ہے کہ آپ اس حکومت سے اپنی سپورٹ واپس لے لے اب ان کی سپورٹ واپس لینا یا آپ کو جس طریقے سے انہوں نے بہندر طریقے سے اس بٹھایا ہے اور جس کو جو آپ کہتے ہیں جی کہ امپائر سے جنہوں نے آکے آپ کی پہلے انگلی کھڑی کرنی کی وہ نہیں کی تو آپ کو اٹھا گئے کندوں پر بٹھا گئے اجتدار تک پہچا دیا تو صرف ان سے یہ کہنا کہ آپ آئین کی پابندی کریں آپ قانون کی پابندی کریں جس کو آپ بعد فرماتے ہو جی کہ پاکستان تباہ ہو گیا کہ قانون کی پابندی نہیں ہے تو یہ تو دیکھیں کہ اس کو کون کر رہے ہیں آپ کا کتنا حصہ ہے اور آپ کو لانے والوں کا کتنا حصہ ہے اس کی تہیون ہو جائے اگر آپ وہی حصہ ہی کم کر دیں تو باقی ہمارے جو چھوٹے موٹے ہم ٹریفک لوگ کی جو خلافردیاں کر رہے ہیں وہ ہم نبر لیں گے کرپشن کے اندر آپ نے دیکھا ہے جو آپ نے جیس کا نعرہ جو آپ کا پٹھ گیا ہے لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں کہ کوئی کام پنجاب کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو پیسے کے بغیر آپ کام کرا سکے میں حقیقت یہ ہے کہ اگر کہیں تو میں حلفر یہ بات کہنے پر تیار ہوں کہ پنجاب کے اندر پیسہ دیے بغیر اتنا بڑے بڑے جو ٹرانسیکشنز ہوتی ہیں پیسے دیں پیسے کی اور اپنے کام کروائی جاتے ہیں یہ آپ کا راوی ریور فرنٹ جو ہے جو آپ محلیات کو تباہ کرنے کے لیے آپ نے جن سوسائیٹی کو دی یہ کرپشن یہی تو ہے انہوں کیوں لیے کہ انہوں نے آپ پہ انویسٹ کیے ہوئے اب آپ ان کے لیے زمینیں ڈھونڈ ان کو دے رہے ہیں آپ پہ انویسٹ کیے ہیں یا آپ کے لانے والوں پہ انویسٹ کیے ہیں جنہوں نے بھی کیے اب وہاں سے راوی ریور فرنٹ میں آپ اتنی بڑی گرین ایریا کو آپ تباہ کر کے اور محلیات کو ایسی تیسی پھیر دیں گے کیا ضرورت ہے لاہور کو جب آپ خود پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے امارتوں کو اوپر جانے چاہیے تاکہ گرین ایریا ختم نہ ہو شباز شیف صاحب تو بہت سارے گرین ایریا بنا گئے تھے آپ ان کی تحقیقات پنا کر رہے ہو لڈی اے کے اندر بشوار حصہ جو ہے شکھ پورا تھا قصور تک انہوں گرین ایریا ڈکلے کر لیا تھا آپ اسیوں ختم کرنا چاہتے ہو تاکہ آپ راوی ریوئر فرنڈ بنا سکو پھر آپ نے والٹن کے اندر جہاں پاک بنایا تھا وہاں آپ بزنس ڈسٹرکٹ میں آ رہے ہو ایک بہت بہت سکینڈ ہے وہاں پہ جارے پائلٹس ہیں ٹریننگ کرتے ہیں جہاں سے ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا کیا مستقبل ہے وہ لیدر آؤ پکا کر رہے ہیں لیکن آپ اتنی تیزی میں ہو کہ ان کو آپ نے فوراں فارغ کر دیا ان کو نکال دیا ہے متبادل جگہ دیئے بغیر ان کے پائلٹس کو جو انسٹرکٹرز ہیں پائلٹس کے جو وہاں پہ کیونکہ ٹریننگ سکول تھا وہاں جہاں در آنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی تھی تو ان انسٹرکٹرز کو اور ساروں کو آپ نے اسی ایک ایک آپ فوراں کو حوالے کرنا چاہتے ہیں جو دو چار چھے مینے اگر اقتدار آپ کے پاس آئے تو اس میں یہ ساری وارداتیں ہونی ہیں لیکن یہ ساری وارداتیں آپ چاہے آپ کی ہیں یا آپ کو لانے والوں کی ہیں یا پھر آپ کی اوپر کی وارداتوں اس کی شہ پاک کے نیچے پنجاب کے اندر ریکروشن کا بزار گرم ہے جو میں تو پنجاب کو بتا سکتا ہوں باقی سوگوں کے بارے میں تو میرے کوئی دسترس نہیں ہے نہ میری وہاں پہ آنا جانا ہوا ہے جو اس کو جس کو کہنا چاہتے ہیں کہ فوج آپ کی حمایت کر رہی ہے یا فوج سے آپ کو گروانا چاہتا ہے یا جو آپ کے جو جو دھکوصلے قسم کے چیزیں ہیں اسے نکل کے واقعی اگر آپ ملک کے اندر کوئی بندہ آپ ہو آپ کو لانے والے ہو اگر اس ملک کو آئین کی حکومت دے جائیں خدا گواہ ہے کہ شاید یہی طریقہ ہے کہ اس سے شاید ملک جو ہے چل سکے بجائے اس کے کہ فلاں بندہ سیاست میں آ سکتا ہے فلاں نہیں آ سکتا فلاں جا سکتا فلاں نہیں جا سکتا پھر وہ اس کی پارٹی کے اندر سے دوسری طرف کبھی شباز شید صاحب کو آپ کہیں گے جی معاملہ فہمی کے لیے ان کے ساتھ جوڑ تو بڑھائیں تو اس سے چاہے لانے والے ہیں چاہے آپ ہیں اگر آئین اور قانون جو کمرانی سمو کو گھدے سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ باہر طریقہ ہے کہ ملک شاید بجا وغیرہ نا تو ملک کے حالات اتنے مفتوش ہیں اور یہ فی ٹی ایف کے جو آپ ساری وارتاتیں ڈال رہے ہیں یا آئی ایم ایف کی ڈال رہے ہیں فی ٹی ایف کے اندر سے چالیس میں سے ہم نے پتری کتنی بیس کے اکی بائیس شرائط پوری کال نہیں ہر دفعہ ہم یہی کہتے ہیں اور تین رہ گئی ہیں اس دفعہ بتایا صرف تیرہ رہ گئی ہیں ہوتا گیا جب وہ بیٹھتے ہیں تو پھر ہم گریلس میں ہوتے ہیں اور ہم فٹنے کے قریب ہوتے ہیں اور آخر میں میرا خیال میں کہ جو سب سے دلچہ صورتحال ہے کہ پنجاب کا بجٹ آئے گا تو جھانگی تین صاحب جو ہیں وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں میری اندر کی خبریں جو ہیں کہ جھانگی تین جو گروپ ہے انہیں پنجاب کے اندر بجٹ کو خراب کرنے کے لیے اور بجٹ کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تیاری مکمل کا رکھی اگر کوئی باقیہ اور نہ ہو جائے کہ جس میں آپ کو لانے والے اپنا ارادت چینج کر دیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ شاید بزدار کے اقتدار کے اختتام کا علامیہ بن جائے وما علیہنہ اللہ بلاک موسیقی موسیقی